سنو حضرت علی نے بدر میں جنگ لڑی عہد میں حضرت علی ہیرو رہے ہنین میں حضرت علی نے جنگ لڑی خندق کا موقع آیا مرحب مقابلے میں آیا مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک ہزار کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بتیجے تجھے پتہ میں مرحب ہوں میں مرحب ہوں تجھے پتہ کیسے مقابلہ کروگے تمہیں پتہ ہے حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرہ نہیں پتا مجھے تو اپنا پتہ ہے کعب کون ہے فرمانے لگے اناسد اللہ ورسولہ ہی مجھے پتہ ہے کہ میں خدا کا بھی شہر ہوں محمد مصطفیٰ کا بھی شہر ہوں تم مقابلے میں تو آ میدان لگے گا تو پتہ چلے گا جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار زیادہ نہیں ایک ضرب لگائی ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا گردن بھی کاٹی وجود بھی کاٹا اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے حضرت نے کیا فرمایا فرمایا نبی پاک نے فرمایا علی کی تلوار کا ایک وار خندق کے میدان میں ایک وار علی کی تلوار کا فرمایا دو جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ آتا فرمایا ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا ایک تلوار چلا کے ایک تلوار چلا کے اور جب خیبر کا دن آیا کئی دفعہ سے ابا کہے فتح نہیں ہوگی میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جنڈہ دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا حضرت سید نابور احرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جنڈہ دیں گے چلیں مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے تو حضور نے فرما اس کا تارو یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے حضور کوئی ایک تارو فور تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اسے بڑا پیار کرتا ہے حضرت علی صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رہا کہ میرے ہاتھ گھنڈہ آنے والا سویرے مجھے ملے گی فتح کی ندید اور خوشخبری فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے جناب علی شعر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی میں سویا ہوا تھا پتہ کیا بنا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئینا علی بن عبی طالب علی بن عبی طالب کو بلاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے میں کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے فرمایا ہاتھ پیچھے کر اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے پیچھے کر ہاتھ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لواب دہن لگایا میری آنکھوں پہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا حضرت علی شیرِ خدا ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں چالیس گھز اونچا تھا خیبر کا دروازہ چالیس گھز چوڑا تھا حضرت علی شیرِ خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا اللہ اکبر کے نعرے میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے دو تین دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو چالیس گھز دور جا کے گرا چالیس حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی سب لوگ آئے ایک نوجوان آیا جس نے شورہ سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا اور حضور نے فرمایا نظرُ الٰہ وَدْحِ علیین عبادہ میرے علی کا چیرہ دیکھنا بھی عبادت ہے تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے فرمایا ذکرو علیین عبادہ ان کے لئے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لئے عبادت ہے حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ پوڑے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا بڑی شورت ہے کدھر ہیں کہتے ہیں حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے مہن گیا تو حضرت علی تو خروڑ کوئی نہیں ٹوٹتا پورا زور دو تین دفعہ کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں ٹوٹتا ہی نہیں کہتے ہیں میں ہسنے لگا حضرت علی نے مجھے پاس بلایا کہا بیٹے ادھر آ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے کہتے ہیں میں ڈر گیا میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں کہنے لگے نہیں نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا میں نے کہا نہیں کچھ نہیں فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا بتاؤں کا حضور بتائیے آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے خروڑ تو ٹوٹتا نہیں خیبر کیسے توڑ دیا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اس سے خروڑ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیرِ خدا کا رنگی بدل گیا پہلے مسکر آ رہے تھے پھر انداز بدل گیا انہوں نے اپنے مو سے وہ جو خروڑ لگا تھا جاڑا ہاتھ یوں جاڑے امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیرِ خدا بن کے بیٹھ گئے کہنے لگے بیٹے اخروڑ کو چھوڑ کوئی خیبر آ تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہو خیبر کوئی ہے تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے تو میں اس کو چھوڑ اخروڑ کو تو لا کہتے ہیں میں نے کفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگی بدل گیا میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے کفیت ہی بدل گئی فرماتے ہیں شیرِ خدا مسکرائے ہنے لگے بیٹا دار نہ مسئلہ سمجھ کہا حضور کیا ہے آپ فرمانے لگے اخروڑ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے آج بھی اگر کفر للکارے گا آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے غیرتِ ایمانی آج بھی بڑی دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرتِ علی شیرِ خدا ہر جگہ قربانی حضرت علی کی جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انسار اور معاجرین کو بائی بائی بنا دیا تو حضرت علی چک کر کے کھڑے ہیں حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بائی بنائے نا حضور نے فرمایا انتا اخیفت دنیا والا خرا تو دنیا میں بھی میرا بائی ہے آخرت میں بھی میرا بائی ہے امامِ رازی نے لکھی ہے ایک بات بڑی عجیب بات لکھی امامِ رازی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائل کو بائی بنا لیا تو رہب کریم نے پوچھا کیوں بائی بن گئے اور کہاں تیرے معبوب کا جلبہ دیکھ کے بن گئے جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجرت کر کے آئے نا ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا امیر المومنی نظرت ابو بکر سکھ دیئے کی ابو بکر دا پہلا نمبر پہلا نمبر کس کا ہے دوسرا تیسرا چوتھا یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں اب ہمارے لوگ مسئلہ بھی قوالوں سے پوچھنے لگئے فتوہ بھی قوال کا چلتا ہے اللہ خیر کرے حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا عجرت کی رات اور مولا علی شہر خدا کو بستر پہ سلایا رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کچھ شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے اگر آکے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے آل ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائین تم دونوں کہتے ہیں ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا کرے گا جان فرشتے خموش ہو گئے تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو فرشتے ارز کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ دو تلواریں لے لو اور علی کی چار پائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے اس کی جان کی افادت کرو وہاں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول ہر جنگ میں پہل اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے آگے گزرنے والے آگے گزر گئے اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی مکان نہیں بنایا کوئی کاروبار نہیں کیا ساری ہوتا اب اس پہلو پہ بھی در اگور کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا صحابہ اکرام والی مردوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا تو حضرت علی کہنے لگے بھائیوں نہ مکان نہ گھر نہ کچھ ہے رشتہ کیسے مانگنوں کہا تو جا تو سہی ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے مولا علی شیرِ خدا کہتے ہیں میں گیا میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار یار تھے تیار کر کے بھی جا مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں لیکن جب میں وہاں پہنچ جانا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بول لے گی سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا حضور نے میں علی کیسے آئے ہو تو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش کہتے ہیں دلوں کا حال جانے والے رسول نے فرمایا وہ میرے پات باغ میں گئے تھے وہ تینوں گئے تھے مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیئے فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیعا کے لے گئے تو حضرت زید بھی نارسہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں اوہ بھائی تو دولت دیکھ بیٹی کی شادی کرتا ہے سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے دعا کریں اللہ میرے دامات کو ادایت دے دے میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ پریزگاری دیکھ دینداری دیکھ اس شخص کو بیٹی دی جو اصحابکون اصحابکون کے درجے میں شامل جو ان اللہ جن آمن وعمل صالحاتی علائی قوم خیر البریہ کے درجے میں شامل ان کو اپنی بیٹی دی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سیدہ فاطمہ تزارہ کو میں بیعہ کے لائے سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے میں مزدوری کرتا دو گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا زور سے اثر کے درمیان کام کرتے دو کلو خجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پر رکھی باق کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کار لو فرمایا دو کلو ہوگئے یا بڑی ہیں ایک کلو میرے بچے کھائیں گے ایک کلو مدینہ کے غریب بچے کھائیں گے تو کہا علی کل کیا کروگے فرمایا کل جو راب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا تو بندہ مشورہ دینے لگا مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے اللہ ماشاءاللہ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہئے یہ کیا عرض ہے جائز جائز کٹھے کر لیں شیر والا کام کرتا میں کٹھے ہی نہیں کرتا نہ بندہ اصحاب کے چکر میں پڑے میں اس رستے جاتا ہی نہیں مولا کائنات شیر خدا اور بھائی حضرت سیدن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں کون سی بات فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زیرہ پکڑی ہوئی تھی وہ والی زیرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی زیرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائی میری زیرہ خرید لو میری زیرہ امیر المومنین ہے اس وقت امیر وقت ہے بادشاہ کوفے کے بازار میں بھائی میری زیرہ خرید لو یہ بڑی نسبت والی ہے بدر احد ہنین میں میرے ساتھ رہی اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئیں حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تحمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ زندگی گزاری باپردہ پریز گاری درویش سادگی ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی نے کافی